السلام علیکم ویڈیوز ویلکم تو فیٹنس ویڈ ارشد ملک آدمی آپ کو جو ایک ٹوٹکا یا ملک شیک بتاؤں گا وہ ہے خون کی کمی پوری کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین اور آسان ایک نسخہ ہے یا ٹوٹکا کہلیں یا ملک شیک کہلیں اور اس کے علاوہ مرد اور دونوں اس کو اقسام یوز کر سکتے ہیں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پہ میرے نام کے بہت سے آئیڈیز جنلی فیک آئیڈیز بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو فرنڈز ریکویسٹ پیجتے ہیں اور آپ سے ڈونیشن کا تقاضہ کرتے ہیں میرا نام لے کے تو میرا ان سے کوئی دلک واسطہ نہیں ہے میرا جو افیشل ایک ہی پیج ہے ارشدز کچن کے نام سے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا لنک دیکھنا ہے تو میری ویب سیٹ پہ جائیں ارشدز کچن ڈاٹ کوم یا ارشدٹیوم ڈاٹ کوم ان کے علاوہ میری کوئی ویب سیٹ پہ نہیں ہے اس پہ جا کے وہ لنک دیکھیں فیس بک کا اور وہاں سے مجھے فالو کریں اور کسی کو نہ پیسے بھیجیں نہ کوئی پروڈکٹ پر چیز کریں وہ سب جو ہیں وہ فیک ہیں اب میں آپ کو جو ملک شیئر بتانے لگا ہوں یہ آپ ڈیلی یوز کریں جب تک موسم ہے آم کا موسم ہے اگر آم کا موسم ختم ہو جائے تو سردیوں میں وہ بھی میں آپ کو تریقہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے یوز کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد آم لے لینا ہے کوئی بیچھا لے لیں سندھری لے لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ نے چھلکہ اٹار کے اس کی جو اس کا گودہ ہے اس کو آپ نے دون میں ڈال لینا ہے سمپلی جیس طرح ہم آم کا ملک شیئر بناتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین عدد کھجورے لے کے اچھی نرم کھجورے جو ہوں جن پہ شیرہ وغیرہ نہ لگا ہو قدرتی طور پہ جو پکی ہوتی ہیں ان کو اپنے اچھی طرح دھو لینا ہے گھٹلیاں دور کر لینی ہے اور وہ کھجورے تین اس دودھ میں ڈال دینی ہے جس میں ہم نے آم ڈالا ہے کوشش کریں کہ شوگر نہ ڈالیں چینی نہ ڈالیں کیونکہ آرڈی بہت مٹھا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزید اس کو میٹھا کرنے کے لیے چینی ڈالتے ہیں آپ کی مرضی ہے ویسے میں آپ کو رکمینڈ دیں کرتا ہوں کہ چینی یوز کریں اب کیا کریں کہ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں بلینڈ کر لیں ٹھیک ہے اب جب آپ نے ملکشے کی تیار کر لیا ہے اچھی طرح کریں تاکہ کھجورے جو ہیں اچھی طرح اس میں بلینڈ ہو جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ برف ڈال لینی ہے حسب پسند اور دن میں ایک دفعہ یوز کریں دو دفعہ یوز کریں بڑی بلڈنگ کرنے والے لڑکوں کے لیے یہ بہت زیادہ چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہے اگر آپ بڑی بلڈنگ نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے آپ کے خون کی کمی پوری کرے گا اس کے علاوہ نسخے جو پوچھتے ہیں لوگ کہ خون کی کمی کا نسخہ ابتا دیں تو یہ چیزیں یوز کریں ان سے زیادہ اچھی چیزیں خون پیدا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتی ہیں باقی جو نسخے ہوتے ہیں وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس کر سکتے ہیں اور وقتی فائدہ دیتے ہیں خوراک کو اپنی زندگی میں شامل کریں جب تک آم کا سیزن ہے یہ آپ یوز کریں ملکشے کو اور جب آم کا سیزن ختم ہو جائے تو یہی چیز جو ہے کیونکہ جب آم کا سیزن ختم ہوگا تو سیب کا سیزن تازہ سیب آنا شروع ہو جائیں گے تو یہی آپ کیا کریں کہ آم کو ریپلیس کر دیں سیب کے ساتھ سیب ڈال لیں اور خجوریں تین ڈال کے دودھ آپ نے بوائل لینا ہے ابلہ ہو دودھ ہو اس کو ٹھنڈا کر لیں اور اچھی طرح اس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے سیب کا ملکشے کھجور کے ساتھ یا گرمیوں میں آم کا ملکشے کھجور کے ساتھ آپ نے دو ٹائم دن میں یا اگر زیادہ دودھ نہیں آپ کر سکتے ہیں فورڈ آپ کا مدنین کرتا ہے تو ایک ٹائم کر لیں اور دودھ آپ نے ایک گلاس ڈالنا ہے ایک آم چھوٹے سائز کا تین کھجوریں یا ایک سیب دھوینے سائز کا تین کھجوریں اور ایک گلاس ابلہ ہوا دودھ اچھی طرح بلینڈ کر کے ملکشے کھجور کر لیں یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے کمزوری بھی دور ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے خون کی کمی بھی پوری ہوگی اور یہ چیزیں جو ہیں آپ جریان میں احتلام کی زیادتی میں یوز کر سکتے ہیں ذکافتیں اس میں تھوڑا کم یوز کریں ایک گلاس یوز کر لیں آدھا کر لیں اور یہ پینے کے بعد فوری سونے سے پریز کریں اور کھانا کھانے کے تقریباً تین گھنٹے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ یہ پیئیں اور پینے کے بعد پندرہ بیس منٹ واگ کریں تاکہ جسم کو لگے اور یہ آپ کے مدنے میں ہی نہ پڑا رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ایک ٹوٹکا بہترین ٹوٹکا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ